اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو رشد و ہدایت سے نوازا تھا اور اللہ تعالیٰ ان کے احوال سے بخوبی واقف تھا اس واقعے کی یاد دلائی جا رہی ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور قوم کے لوگوں سے ان بتوں کے بارے میں پوچھا جن کی پرستش وہ کر رہے تھے ان لوگوں نے جواب دیا ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ان کی پرستش کرتے ہوئے دیکھا تھا ابراہیم علیہ السلام نے کہا تب تو بے شک تم اور تمہارے باپ دادا سب کے سب سریح گمراہی میں مبتلا تھے ابراہیم علیہ السلام نے کھولے عام اعلان کیا کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے اور وہ تمہارا رب ہے انہوں نے مزید کہا کہ جب لوگ وہاں یعنی بت خانے سے چلے جائیں گے تو وہ ان بتوں کے خلاف ایک منصوبہ بنائیں گے لہذا ابراہیم علیہ السلام نے سوائے ایک بڑے بت کے مندر کی باقی تمام مورتیوں کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جب لوگوں نے مورتیوں کی یہ حالت دیکھی تو انہوں نے کہا کہ یہ کام ابراہیم نہیں کیا ہوگا انہوں نے پوچھ تاج کیلئے ابراہیم کو بلا بھیجا تاکہ انہیں انس کی سخت سزا دی جائے ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا یہ تو ان کا سردار یعنی بڑے بت ہے جس نے یہ کام انجام دیا ہے تم انہیں سے پوچھو اگر یہ بول سکتے ہوں لوگ الجھن میں پڑ گئے اور انہوں نے کہا تم یہ بات خوب جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے تب ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان معبودوں کی پرستش کرتے ہو تف ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کی پرستش تم اللہ کو چھوڑ کر کرتے ہو کیا تمہیں اتنی سی بھی عقل نہیں ہیں لوگوں کے پاس ابراہیم علیہ السلام کی بات کا یہ کہنے کے سوا کوئی جواب نہیں تھا کہ اس کو زندہ جلا ڈالو اور اپنے خداوں کی مدد کرو جب لوگوں نے انہیں ایک زبردست آگ میں ڈال دیا تو اللہ نے حکم دیا اے آگ ڈھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس طرح اللہ نے ان لوگوں کو ناکام کر دیا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بھتیجے لوت علیہ السلام کو نجات دی اور انہیں اس سرزمین یعنی ملک شام کی طرف لے گیا جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی تھی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹے اسحاق اور اس کے بعد ایک پوتے یعنی یاقوب علیہ السلام سے نوازا اللہ نے ہر ایک کو صالح بنا دیا مختلف انبیاء اور ان پر اللہ کی طرف سے اتا کردہ نعمتوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے لوت علیہ السلام جنہیں اللہ تعالیٰ نے حکم اور علم اتا کیا تھا ان سے قبل نو علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی اور اللہ نے انہیں اور ان کے خاندان کو بہت بڑے سیلاب سے بچایا دعوت علیہ السلام جن کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرنے کے لیے اللہ نے پہاڑوں اور پرندوں کو ان کے تابع کر دیا تھا اور اللہ نے انہیں جنگی ہتھیار بنانے کا فن بھی سکھایا تھا تاکہ لڑائی کے دوران وہ تمہاری حفاظت کر سکے سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے حکم اور علم اتا کیا تھا جیسا کہ اللہ نے ان کے والد دعوت علیہ السلام کو دیا تھا ایوب علیہ السلام پر بھی اللہ نے مہربانی کی تھی اسی طرح اللہ تعالی نے اسماعیل علیہ السلام ادریس علیہ السلام اور ذو الكفل سب پر اپنا فضل کیا اس لیے کہ وہ سب سبر کرنے والے تھے اللہ نے زنون یعنی یونس علیہ السلام کو بھی نوازا جب وہ غصے میں چل پڑے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ اللہ ان کی اس حرکت پر گرفت نہیں کرے گا مچھلی نے انہیں نگل لیا تھا آخر جب انہوں نے تاریکیوں میں پکارا نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے تیرے پاک ہے تیری ذات بے شک میں نے قصور کیا اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں اس غم سے نجات بکشی اللہ تعالی نے ذکریہ علیہ السلام پر بھی اپنا فضل کیا جب انہوں نے اپنے رب سے ایک راستباز بیٹے کی دعا مانگی تھی اللہ نے ان کی بیوی کو ٹھیک کر دیا اور یحیہ نامی بیٹا عنایت کیا اللہ تعالی نے مریم علیہ السلام پر اپنا فضل کیا جنہوں نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی اللہ تعالی نے انہیں اور ان کے بیٹے عیسی علیہ السلام کو ساری دنیا کے لئے ایک نشانی بنا دیا ان تمام پیغبروں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالی فرماتا ہے کہ یہ تمہاری امت اور حقیقت میں ایک ہی امت ہے اور صرف اللہ ہی تمہارا رب ہے اس لئے صرف اسی کی عبادت کرو اے محمد صلی اللہ علیہ السلام اللہ نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ان سے کہیے مجھے وحی کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک اللہ ہے پھر کیا تم مومنوں کی طرح اللہ کی فرمہ برداری کروگے بسم اللہ الرحمن الرحیم اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو قیامت کے دن کا تباہ کن زلزلہ یقیناً بہت ہی حولناک چیز ہوگی اس دن تم دیکھوگے کہ ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور ہر حاملہ خاتون کا حمل ساقت ہو جائے گا اور تم دیکھوگے کہ لوگ جیسے نشے میں مدہوش ہیں حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے اللہ کا عذاب کچھ ایسا ہی سخترین ہوگا اللہ تعالیٰ ہی برحق ہے وہی ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہی ہے جو ہر چیز پر قادر ہے کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ تمام چیزیں جو آسمانوں اور زمین میں موجود ہیں وہ سب اللہ کی بندگی کے لئے اس کے آگے سجدہ کر رہی ہیں وشمول سورج، چاند، تارے، پہاڑ، درخت، جانور اور بہت سے انسان بھی اس آیت میں بھی سجدہ ہے ایک سخترین عذاب کافروں کا انتظار کر رہا ہے ان کے لئے آگ کے لباس کاٹے جائیں گے اور ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے صرف ان کی کھالے ہی نہیں بلکہ پیٹ کے اندر کے حصے بھی گل جائیں گے اور انہیں پیٹنے کے لئے لوہے کی ہتھوڑے ہوں گے جب کبھی وہ وہاں سے گھبرا کر بھاگ نکلنے کی کوشش کریں گے تو انہیں واپس لوٹنے پر مجبور کیا جائے گا اور کہا جائے گا چکھو اب بے قابو آگ سے جلنے کا مزا ایمان لانے والوں اور نیک آمال کرنے والوں کے لئے ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا اور ان کے لباس ریشم کے ہوں گے اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہتے ہوئے خانے کعبہ کے لئے جگہ کی نشان دہی کر دی اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت نہ کرنا تواف کرنے یعنی کعبہ کے گرد چکر لگانے والوں عبادت کے لئے قیام رکو اور اللہ کے آگے خود کو سجدہ ریز کرنے والوں کے لئے اللہ کے گھر کو پاک و صاف رکھنا اللہ نے مزید فرمایا اے ابراہیم لوگوں کو حج کے لئے آنے کی منادی کر دو وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور دبلے پتلے اونٹوں پر آئیں گے قربانی کیے گئے جانوروں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کا گوشت تم خود بھی کھاؤ اور تنگ دست محتاجوں کو بھی کھلاو اس کے بعد انہیں چاہیے کہ دیگر ضروری امور یعنی بال کٹوانا اور گسل کرنا انجام دیں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اللہ کے قدیم گھر کا تواف کریں یہ وہ مقصد تھا جس کے لئے کعبے کی تعمیر کی گئی اور جو کوئی اللہ کی طرف سے قائم کردہ حرمتوں کی تعظیم کرے گا تو اس کے رب کے نزدی خود اسی کے لئے بہتر ہے اللہ نے اوٹ اور گائے کی قربانی کو اپنے شعائر میں شامل کیا ہے اور اس میں تمہارے لئے بہت زیادہ بھلائی ہے اللہ تعالیٰ کو نہ ان جانوروں کا خون پہنچتا ہے اور نہ ہی گوشت پہنچتا ہے بلکہ یہ تمہارے دل کی پرہیزگاری ہے جو اللہ کے پاس پہنچتی ہے پس اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو تمہارے لئے مسخر کر دیا ہے تاکہ اس کی طرف سے ہدایت نصیب ہونے پر تم اس کی بڑائی بیان کرو اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آجزانہ روشت اختیار کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں زکاة ادا کرتے ہیں معروف یعنی بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور منکر یعنی برائی سے منع کرتے ہیں اور تمام معاملات کا انجام آخر کر اللہ کے اختیار میں ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو یاد رکھئے کہ اس سے پہلے قوم نوح عاد ثمود قوم ابراہیم قوم لود مدین کے رہنے والے اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم سب نے اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دے دی پھر اس کے بعد انہیں پکڑ لیا کیسا دردناک تھا اللہ کا عذاب اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہر چیز کا علم رکھنے والا بہت زیادہ بردبار بہت ہی درگزر اور بخشنے والا تمام باتیں سننے اور تمام چیزیں دیکھنے والا برحق اور بالا دست و بزرگ مہربان و باخبر بے نیاز اور تعریف کے لائق بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا شفیق اور مہربان ہے وہی ہے جس نے تم کو زندگی بخشی ہے پھر وہی ہے جو تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا سچ یہ ہے کہ انسان بڑا ہی ناشکرا ہے اللہ کو چھوڑ کر لوگوں نے جن کو اپنا معبود بنا رکھا ہے وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ اگر کوئی مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو یہ معبود اس سے وہ چیز واپس بھی نہیں چھوڑا سکتے کتنے کمزور ہیں مدد چاہنے والے بھی اور وہ بھی جن سے مدد چاہی جا رہی ہے اے ایمان والو تم رکو اور سجدہ کرو اپنے پروردگار کی بندگی کرو اور نیک کام کرو شاید تمہیں فلاح نصیب ہو جائے اس آیت میں بھی سجدہ ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو اس نے تمہیں چن لیا ہے اور تم پر دین کے معاملے میں کوئی تنگی نہیں ڈالی ہے قائم رہو اپنے باپ ابراہیم کے دین پر لہذا نماز قائم کرو زکاة ادا کرو اور اللہ کے ساتھ مضبوطی سے واپستہ ہو جاؤ وہی تمہارا مولا ہے پس کیا ہی اچھا مولا اور کیا ہی بہتر مددگار ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سور مومنین کی ابتدائی دس آیات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی ان آیات کے پیمانے پر اترے گا یقیناً وہ جنت میں داخل ہوگا وہ دس باتیں یہ ہیں وہ مومن جو فلاح پانے والے ہیں جو اپنی نماز میں آجزی اختیار کرتے ہیں جو لغو باتوں سے دور رہتے ہیں جو زکاة ادا کرنے کی پابندی کرتے ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور جائز دور پر اپنی ملکیت میں رہنے والی لونڈیوں کے کہ اس معاملے میں قابل ملامت نہیں ہیں البتہ جو لوگ حوث کے لیے اس سے زیادہ طلب کرتے ہیں وہ حس سے تجاوز کرنے والے ہیں جو اپنی امانتوں اور اپنے اہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں یہی لوگ وارث ہیں جو میراس میں جنت پائیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے اللہ نے تمہارے اوپر سات آسمان بنائے ہیں اور وہ اپنی مخلوقات سے غافل نہیں ہے اللہ تعالی نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی بندگی کرنے کی دعوت دی لوگوں نے کہا کہ نوح علیہ السلام تو ایک عام انسان ہے انہی کے جیسے اور انہوں نے اپنے آباؤ و اجداد کے زمانے سے ایسی کوئی بات سنی بھی نہیں ہے ان لوگوں نے نوح علیہ السلام کو مجنون قرار دیا نوح علیہ السلام نے مدد کے لئے اللہ سے دعا مانگی اللہ تعالی نے ان پر اپنا منشاہ ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بناو اللہ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہر نسل کی مخلوق کے ایک ایک جوڑے اور ان کی پیروی کرنے والے لوگوں کو اس کشتی میں سوار کروائیں جہاں تک ظالموں کا معاملہ ہے سیلاب میں غرق ہونا ان کا مقدر ہو چکا تھا اس قصے میں بہت ساری نشانیاں موجود ہیں یقیناً اللہ تعالی لوگوں کی آزمائش کر کے ہی رہتا ہے قوم نوح کے بعد اللہ نے ایک نئی امت پیدا کی یعنی قوم آدھ اور ان کے بھائی خود علیہ السلام کو بھیجا خود علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی بندگی کرنے اور اس سے ڈرنے کی دعوت دی لیکن ان لوگوں نے ان کو جھٹلاتے ہوئے کہا کہ وہ تو انہی کے جیسے ایک انسان ہیں اس لئے اگر وہ لوگ ان کی اطاعت کریں گے تو بڑے خسارے میں رہیں گے علاوہ عزی ایک بار مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کی جو بات خود علیہ السلام نے کہی تھی اس کا بھی مذہقہ اڑاتے ہوئے قوم کے سرداروں نے لوگوں سے کہا ناممکن جس بات سے تمہیں ڈرائی جا رہا ہے وہ بالکل ناممکن ہے حود علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی اے میرے رب ان لوگوں نے جو مجھے جھٹلایا ہے اس میں تم میری مدد فرما اور پھر ایک زبردست دھماکے نے ان کو پکڑ لیا اور اللہ نے انہیں کورا کرکٹ کی طرح پھیک دیا اے پیغمبروں پاک چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بخوبی واقف ہے یقیناً تمہاری یہ امت یعنی دین ایک ہی امت ہے اور اللہ ہی تم سب کا رب ہے پس صرف اس اکیلے اللہ سے ڈرو لیکن لوگوں نے خود اپنے آپ کو ٹکڑوں میں تقسیم کر لیا اور ہر گروہ اپنے پاس جو ہے اسی میں مگن ہو گیا ہے پس آپ بھی انہیں ایک مخررہ وقت تک کے لیے اپنی غفلت میں پڑے رہنے دیجئے اللہ کسی شخص کو اس کی قوت برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دے اللہ کے پاس ایسی کتاب ہے جو حق کے ساتھ ہر بات صاف صاف بتاتی ہے اور کسی کے ساتھ بھی کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا اللہ تعالیٰ ایمان نلانے والوں سے تین سوالات پوچھنے کو کہتا ہے زمین اور اس میں موجود تمام چیزیں کس کی سات آسمان اور عرش عظیم کا رب کون ہے تمام چیزوں کا مقمل اختیار کس کے ہاتھ میں ہے جو سب کو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا ان تمام سوالات کے مقابلے میں ان لوگوں کا جواب ہوگا اللہ ان سے پوچھو پھر تم دھوکہ کیسے کھاتے ہو اللہ نے کبھی نہ تو کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہے اگر ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی خود کی مخلوق پر اپنا حکم چلاتا اور پھر ان میں سے ہر معبود دوسرے پر قابو پانی کی کوشش کرتے یہ لوگ جو صفات اللہ سے منصوب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب سے پاک اور بے نیاز ہے کہیے اے میرے رب میں شیعتین کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور اے میرے رب میں اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں جب سور پھوکا جائے گا اس دن ترازو میں جن کے نیک عامال کا پڑھرا بھاری ہوگا وہی نجات پائیں گے اور جن کے نیک عامال کا پڑھرا ہلکا ہوگا وہ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے خود ہی اپنا نقصان کر لیا وہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں جہنم میں آگ ان کے چہروں کو جھلساتی رہے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے وہ لوگ کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہمیں یہاں سے نکال دے پھر اس کے بعد ہم کبھی گناہ کریں گے تو بے شک ہم ظالم ہوں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسی طرح ذلت میں یہاں پڑھے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو تم لوگ وہی تو ہو جو میرے ان بندوں کا مزاق اڑاتے تھے جو دعا کیا کرتے تھے اے ہمارے رب ہم تجھ پر ایمان لائے ہمیں معاف کر دے اور ہم پر رحم فرما کیونکہ تُو سب مہربانوں سے بہتر مہربانی کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ آگے فرمائے گا تم لوگ تو ان کا مزاق اڑانے میں اس حد تک نکل گئے کہ تم نے میرے وجود کو ہی بھلا دیا اور تم ان پر ہستے رہے آج میں نے ان کے صبر کا بدلہ انہیں دے دیا ہے اور وہی لوگ کامیاب ہیں اور کہو اے میرے رب تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما اور تُو تمام مہربانوں میں سب سے بہتر مہربانی کرنے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وہ صورت ہے جو نازل کی گئی ہے اور اس میں بیان کردہ ہدایات کو فرض کر دیا گیا ہے زناکار مرد اور زناکار عورت دونوں میں سے ہر ایک کو سو کڑے مارو اللہ کی شریعت نافذ کرنے میں تم کو ان پر ترس نہیں کھانا چاہے زانی مرد کا نکاح زانیہ یا مشرکہ کے ساتھ کیا جائے گا اور زانیہ پر بھی یہی بات لاغو ہوگی ایسی شادیاں ایمان والوں پر حرام کر دی گئی ہیں یعنی اسلام اس طرح کی بے لگام فہاشی والی زندگی کی مضمت کرتا ہے اور واضح طور پر مومنوں کے لئے ایسے کام میں ملوث کسی عورت یا ایسے مر سے شادی کو ممنوع قرار دیتا ہے جب تک کہ وہ توبہ کر کے اپنی اصلاح نہ کریں اور پاکیزہ زندگی اختیار نہ کریں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سسلم کی اہلیاں ہیں آپ نبی سسلم کے ساتھ ہجرت کے چھٹویں سال ایک سفر کے دوران جب قافلہ مدینہ کی طرف کوچ کر رہا تھا تو ایک مقام پر وہ قافلے سے چھوٹ گئی تب انہیں لینے کے لئے کسی کے آنے کا انتظار کرنے کے سوا وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی اس دوران ایک صحابی ملے جنہوں نے نبی کی بیوی کو پورے احترام کے ساتھ اپنے اوٹ پر سوار کیا اور خود پیدل چلتے ہوئے ان کے ساتھ مدینہ تک کا سفر تیہ کیا اس عام اور معمولی واقع کو مدینہ کے بدنام زمانہ منافقین نے ایک شرمناک معاملے کا رنگ دے دیا اور بدنیتی کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بہتان لگا دیا جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا انہوں نے گناہ کیا ہے اور بہتان لگانے میں پیش پیش رہنے والوں کے لئے بہت بڑا عذاب تم لوگ اسے معمولی بات سمجھ رہے تھے لیکن اللہ تعالی کے نزدی کی ایک بہت بڑا جرم تھا اللہ تعالی تم کو نصیت کرتا ہے کہ آئندہ ایسی غلطی کبھی نہ دہرانا اگر تم سچے مومن ہو جن لوگوں کو اس بات کا شوق ہے کہ مومنوں کے اندر اس قسم کی فہش باتیں پھیل جائیں ان کے لئے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہیں اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے موسیقی موسیقی